مولانا محمد علی جوہر عمد اللہ علیہ کو انگریز نے پیغام بھیجوایا کہ تم ہمارے خلاف تحریک لے کے کھڑے ہو گئے ہو ہم تمہیں مار دیں گے، پھانسی لٹھا دیں گے، قتل کر دیں گے تو مولانا محمد علی جوہر عمد نے اس پر شیر لکھے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے یوں عبر سیاہ پر تو فدا ہیں سبی میکش مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحہ اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے تو انسان بس اللہ ہی کو مانے اللہ کسی کو معبود مت مانے یہ توحید ہمارا زندگی کا سرمایہ ہے اور ہمیں اس کو بچا کے لے کے جانا ہے مولانا محمد اللہ علیہ جیل میں تھے ان کی بیٹی بیمار ہو گئی ماں نے پوچھا بیٹی حکیموں نے تو جواب دے دیا اب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش اس نے کہا می اتنا عرصہ ہوا ابو کو دیکھنے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے والد کو دیکھ لوں ماں نے کہا بیٹا خط لکھو تو بیٹی نے خط لکھا ابا حضور ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے اور میں اپنی موت کے انتظار میں ہوں مگر میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں آپ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھلڈا کرلوں آپ کوئی طریقہ اختیار کریں اور مجیفری زیارت کروائیں تو مولانا محمد اللہ علیہ نے اسی خط کے پشت کے اوپر اس کے جواب لکھوایا میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں تیری سے حد ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہوتی ہے توحید کے انسان اللہ کی رضا میں اپنے رضا کو گم کر دے اور ایک اللہ کی عبادت و ہندگی گزارے